اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و حمال میں رکھے آمیر حاشمی آپ کی خدمت میں آج جس شینجن ملک کے بارے میں ہم گفتبو کریں گے وہ ہے لیتیویا لیتیویا جورپن شینجن ممالک کا ایک ایسا اہم ملک جہاں جسے جونسکو ورلڈ ہیلٹی سائب نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ بالٹک یاست ہے کیونکہ یہ بالٹک سی کے ساتھ مونسلک ہے لیتیویا ایک بہت بڑا ملک نہیں بلکہ اس کا رقبہ محض چو سٹھ ہزار پانچ سو انانویں کلومیٹر ہے اور مردم شمالی دو دو ہزار بائٹس میں ہوئی تھی اس کی آبادی اٹھارہ لاکھ بیتالیس ہزار دو سو چھوٹیس ہے مذہب کے لیاز سے چو سٹھ فیصد کرسٹنز جہاں بستے ہیں اور نسلی اعتبار سے تریسٹھ فیصد لوگ لیتیوینز ہیں اس کی کرنسی یورو ہے اور اس کا دارال حکومت رہے گا ہے اور جو سب سے بڑا شہر بھی ہے اگرچہ یہاں کا موسم موت دل ہے کیونکہ اس کا زیادہ سے زیادہ تیمپریچر جو ریکارڈ کیا گیا غالباً دو ہزار چودہ میں وہ سینتیس سینٹی گریٹ پہ گیا اگست کے مہینے میں اور کم سے کم فیوری میں اس کا منفی فارٹی تری پوائنٹ ٹو سینٹی گریٹ گیا یہ بہت زیادہ سردی تھی جروری اور فیوری میں اور لیتیویا یورپین ممالک میں وہ ملک ہے اب آپ کے لیے آپ کے انٹرسٹ کے لیے اتنا میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لیتیویا یورپین ممالک کا وہ ملک ہے جہاں ویزا ریجیکشن کا تناسب سب سے کم ہے اس کا یعنی نائن پوائنٹ فائنٹ ہی ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں اس کی مثال آپ جو بھی لے سکتے ہیں کہ لیتیویا میں پچھلے سال اکیس ہزار ایک سو بیتالیس ویزا کی درخواستیں سمٹ ہوئیں اور اس میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو نوے لوگ کو ویزے ایشو ہوئے جس میں کامیابی کا تناسب دوسرے یورپین ممالک کی نسبت زیادہ ہے لیتیویا میں اب آپ پوچھیں گے کہ لیتیویا کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لیتیویا میں چونکہ لوگوں کا ٹرینڈ نہیں ہے اس لیے یہاں جابز رہ جاتی ہے اور یہاں جابز میں کم ہی لوگ اپلائی کرتے ہیں اس کے علاوہ ورک پرمٹ ملنے کے چانسز بہتر ہیں لیتیویا میں ورک پرمٹ دوسری یورپین ممالک کی نسبت آسان بھی ہے یہاں اگر پروپر انداز میں اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو ورک پرمٹ جلد مل جائے گا اور لیتیویا میں جانے کے لیے کیونکہ ورک پرمٹ کی ضرورت ہے جو لیتیویا میں کوئی بھی ایمپلیر جو وہاں کا رہنے والا ہے وہاں سے ریجسٹرڈ ہے اس کا بزنس وہ ہوئی آپ کے لیے اپلائی کرتا ہے بلکل اسی طرح کا پروسیجر ہے جس طرح دوسرے شہنیر ممالک کیا ہے آج کی ویلاغ میں میں آپ کو چاہت بہترین ریکروٹنگ ایجنسیز کا بھی ذکر کروں گا جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے جس میں ریکروٹمنٹ ایجنسی اف نیلیتیویاں یہ آپ کے سامنے ایک لنک نظر آرہا ہوگا یہ ڈسکرپشن میں بھی ہے اور دوسری ایجنسی بھی یہ بھی آپ لنک دیکھ لیں جو نیچے سامنے آرہا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اس کا بھی لنک میں نے ڈال دیا ہے ورک پروٹ کا جیسے حصول ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اکیس دنوں میں آپ کا ویزا لگ سکتا ہے ایک غلطی عموماً ہم سب کرتے ہیں وہ کہ جاب کے لیے جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اپنی سیوی ارسال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس سے زیادہ اس سے مصبت اور مطلوبہ رتیجہ جو ہے وہ کامیخص ہوتا ہے ان لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ یہ ہے آپ کے میں آج اس ویلاغ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ دھلا دھل کنسنٹرٹس بھی ڈال رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے امکہ قصور بھی نہیں ہوتا وہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو جاب کے لیے وہاں سے ریسپانس بھی کسی تقییر درور مل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کی اپلیکیشن آپ کی ریزیو میں قبول کر رصیب کر لی لیکن کہ پروسس نہیں ہوتا اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کچھ جاب کے لیے ہزاروں لوگ اپنا ریزیو میں سبٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ امپلائی کے لیے آپ کی سیلیکشن کرنا دشوار ہوتی ہے اس لیے اگر آپ ان ممالک میں سے کچھ اچھی شورت کی اہم ریکریٹنگ ایجنسیز کی خدمات مستحر لے لیں تو لتیجہ بہتر ہو سکتا ہے اور وہ ایجنسیز آپ سے اپنے لیے سروسس چارجس لیتے ہیں کیونکہ کوئی کام بندہ آپ کے لیے کام مفت نہیں کرے گا تو لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ان ایجنسیز میں کچھ سکیمز بھی ہوتے ہیں اس لیے احتیاط ضروری ہے کچھ میرے کچھ اپنے مہربان تھے جن کے ساتھ سکیمز ہوئے بڑے بڑے سکیمز ہوئے لیکن کچھ بہت اچھی ایجنسیز ہیں جو ہمارے علم میں بھی ہیں اور آپ اس سلسلے میں ہمارے ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے نمبر یہ جو سامنے آ رہا ہے میرے ورٹس اپ پہ 0304-5177-115 پہ رابطہ کر سکتے ہیں لیتیویا میں چار اقسام کے ورٹ پرمٹ جاری ہوتے ہیں جن میں کٹیگری اے میں آپ کو لیتیویا کے کسی ایمپلائر کی جاب کو ضرورت پورا کرنے کے لیے ورٹ پرمٹ جاری کیا جاتا ہے اس میں آپ کسی ایمپلائر کی جانب دوسری ایمپلائر کی جانب سوچ نہیں کر سکتے اور کیونکہ آپ نے پھر اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے اس ٹپلیٹڈ پیرٹ کے لیے جو پیرٹ ہوتا ہے جس کا منشن کیا ہوتا ہے اگریمنٹ میں اس اگریمنٹ کے تحت اس مدت تک آپ نے اس ایمپلائر کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اور دوسرا کٹیگری بی بھی ہے اور سی بھی ہے جس سے انٹرا کمپنیٹ ٹراسفر ویزا کہا جاتا ہے اگر پرمٹ کہا جاتا ہے اس کے تحت آپ کی خدمات کسی کمپنی کو دی جا سکتی ہے اس میں آپ کسی ایمپلائر کی جانب سوچ نہیں کر سکتے لیکن آپ نے اسی مدت کمپنی جو آپ کی جس نے آپ کو جس نے آپ کی خدمات یا آپ کی لیورٹ پرمٹ جاری کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنے منسلک لینا ہوتا ہے اگرچہ وہ کمپنی اپنی آپ کی سرنسلس کسی اور کی جانب بھی منتقل کر سکتی ہے اس پر آپ کو اطلاز نہیں ہوگا اور دوسری ڈی ٹائپ کا ویزا ہے جو بزنس انٹریپنیورشپ جنہیں کاروباری لوگوں کو دیا جاتا ہے جو خالصتاً کاروباری مقاصد کے لیے ہوتا ہے اس میں کسی کوئی کاروباری شخص کو ویزا اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ لتیویا میں اپنی سرمایہ کرنی کرنا چاہے یا کسی ایسی بیزنس میں میٹنگ میں وہ اٹینڈ کرنا چاہتا ہو جو اس کے لیے ناگوزیر ہو کہ اس میں پارٹسپیٹ کریں اس کو اٹینڈ کریں اچھا اس کے علاوہ ایک اور ویزا ہے جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ ہے سیزنل ورک ویزا یہ زیادہ تر سیزنل اس میں ورک ہے جس میں زراعت ہے پولٹری فارمنگ ہے دوسری فارمنگ ہے اور اس کے لیے آپ کو مختصص ہوتا ہے اس کی مدت تھوڑی سی مختصص ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ایک سو اسی دنوں کے لیے اور جن میں جابز کے لیے آپ کو زیادہ سکل کی تعلیم کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کو اپنے رزیومیت عویت کا ورک پرمیٹ آہ آفیس آف دا سیٹیزنشپ اینڈ مائیگریشنز افیرز آف دی ریپبلک آف تا لیتیویا او سی ایم اے اسے کہا جاتا ہے ان کی پرمیشن سے ان کی اجازت سے وہ ایشو ہوتا ہے یہ ورک پرمیٹ آپ کو جب جاب آفرم ملتی ہوتی ہے نا وہ ایمپلائر کی طرف سے اس کے پاس اس کا پروسس ہوتا ہے اس سلسلے میں میرا ذاتی طور پر ایک تجربہ ہے جو میں آپ کو بھی شیر کر دیتا ہوں کہ آپ اپنا ریزیو میں جب لیتیویا میں جمع کروائیں تو جہاں وہ انگلیش زبان میں ہو تو وہاں دوسری زبان لیتیویا میں بھی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بہتر انداز میں آپ اس کو ریزیو میں اپنا تیار کریں کوریلیٹر تیار کریں تو اس کا ریسپانس بھی کافی بہتر ہوگا موڈرن لیتیویا وہاں زبان کیونکہ بولی جاتی ہے لیکن انگلیش زبان بھی بولی جاتی ہے لیتیوین کی جو نئی زبان ہے اس نے پرانی لیتیوین کے کچھ الفاظ شامل ہے بہرحال اس کو یہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں آج آپ کو چونکہ لیتیویا میں جاب سکھ کے حوالے سے میں نے آج گفتگو کر رہی ہے تو اور اس میں بنیادی شرط یہ ہے اگر آپ سکل جوب میں جا رہے ہیں یا سیمی سکل جوب میں جا رہے ہیں یا ایسی جوب میں جا رہے ہیں جو ٹیکنیکل ہیں تو آپ جب جس جوب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہاں آپ کا اکیڈمک اور ایکسپیرینس ہونا ضرور ہے اب میں آپ کو ایسی ویب سائٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور ہم اسی لنک کو کلک کرتے ہیں اور اب ہم جاتے ہیں جس میں آپ کو بے شمال جوبز ملے گی یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے گوگل پہ اس لنک کو ڈالا تو یہ اوپن ہو گیا اور اس پہ ٹرانسلیٹ کا بھی آ گیا تو آپ انگلیش پہ ٹرانسلیٹر کلک کرنا ہے آپ دیکھیں اس کو جب آپ سکرول کرتے جاتے ہیں ہم نے یہ کھلتے ہیں آپ کی ویکنسیس کھلتے ہیں مور پہ جب کریں گے تو آپ کو نیچے دیکھیں گے سکرول کرتے جائیں گے تو اس میں آپ کو چیپ سپیشلیسٹ اور ٹیچر اسسٹنٹ اور اسی طرح آپ کو دوسری جیب سیلز کنسلٹنٹس ہیں میل مین ہیں ریٹیل سٹورس سیلرز ہیں اور دوسری جابز بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتی جائیں گی آپ اس کو کلینرز کی جاب بھی یہاں موجود ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ شیفٹ ایلڈرز کی جاب موجود ہے ہینڈی مین کی اور کنسٹرکشنز مینیجر کی بیلڈر کی سیکیورٹی گارڈ کی جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ہینڈی مین کی اس طرح آپ اس کو نیچے سکرول کرتے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سی جابز وہ جس پہ آپ ممکنہ حد تک آپ کی سکل ہو آپ اس کو دے سکتے ہیں لائٹس کی بھی ہیں اور اس طرح ٹرک ڈرائیورز کی کافی جابز موجود ہیں اور اس طرح کنسٹرکشنز ورکرز کی درکار ہے میلڈرم ڈسکرپشنز پہ گئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کلیرز کی ڈسکرپشنز میں یہ موجود آپ کو تمام چیزیں بتائیں گی اگرچہ اس میں ترخواہ کم ہے لیکن میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا اس میں کافی آپ کے لیے آگے جانے کے چانسز کافی ہیں آپ گارڈ کی لوکری ہے جس میں بہت زیادہ آپ کو ایڈیوکیشن نہیں درکار اور یہ بھی اس پہ جاب ڈسکرپشنز آپ کے سامنے یہ کھلتے ہیں آپ کی مور پہ جب کریں گے تو آپ کو نیچے دیکھیں گے سکرال کرتے جائیں گے تو اس میں آپ کو آپ دیکھیں سیویل انجینئرز کی یہ سامنے ہی موجود ہے اور سیویل انجینئرز کی ڈسکرپشنز میں ہم جاتے ہیں تو آپ کو یہاں وہ آپ کی ریکوائرمنٹس جو اس جاب کے حوالے سے ہے وہ آپ کو بلکل کلیر اس میں بتا رہے ہیں مینشن کی ہوئی ہے کہ آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہونی چاہیے اس کی سیلری کتنی ہے اور اس کے لیے کتنے گھنٹے جاب کرنی ہوگی آپ دیکھیں یہ الیکٹریشنز کی جاب آپ دیکھ رہے ہیں تو الیکٹریشنز کی جاب بھی اسی طرح اس کی جاب ڈسکرپشنز میں جائیں گے تو یہ بھی سارا بتائیں گے کہ اس میں آپ کو کیا ایکسپرینس چاہیے کیا آپ کا ڈپلومہ ہونا ضروری ہے اور یہ ساری چیزیں بہت اہمیت کے عمل ہے پچیس ہزار اس وقت جو میں نے دیکھی ہیں وہ نوکریاں جابز موجود ہیں اس میں کچھ کمپنیز ہیں کچھ ایمپلیرز کی ای میلز بھی ہیں جس کو آپ براہ راست اپنا کور لیٹر اور رزیو میں ارسال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری اپی ٹیم جو آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ آپ کی لیے میسر ہوتی ہے آویل ابل ہوتی ہے آپ میرے نمبر پر جس طرح میں نے ذکر کیا آپ رابطہ کریں آپ کی خدمات کی خدمت کے لیے انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے مضرور کرتے ہیں آپ کے علم میں ہیں ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے لیٹیویے میں اچھی طرحہیں نہیں ہیں لیکن کوئی مہنگائی بھی نہیں ہے انفلیشن زیادہ نہیں ہے اس لیے اگر آپ وہاں جاتے ہیں لیٹیویہ میں تو ایک بات ضرور ہے کہ یورپ کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں وہ یورپ جس کے لیے لوگ بہت پیڑک ہے جانے کے لیے لیٹیویہ میں جیسے آپ پہنچیں گے تو آپ کے لیے یورپ کے دروازے کھلے ہوں گے آپ آسانی سے کسی اور ملک میں بھی جا بھی سکتے ہیں قسمت آزمہ ازمائی کر سکتے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالٹک ریاستوں میں یہ لیٹیویہ ایک بہترین انتخاب ہوگا آپ کا اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے اگر کوئی مزید اپنے معلومات نہیں ہے تو مجھ سے رابطہ کریں اور آمیر حاشمی کوئی اجازت دیجئے اور انشاءاللہ کہ لائی ویلاغ میں ہم اپنی گفتگو کریں گے مزید انفرمیشن میں آپ کو ٹ켜 promptی enabled کوئی کہ یں tv ڈی 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 ٹ ڈی موسیقی